تمام قسمیں کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریخ خالق کائنات مالک ارد و سماوات کیلئے لائق و زیبا و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانے کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا بعدہو انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام نازل ہو جیو تمام انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص اس سلسلے نبوت کی آخری کری محمد اقرزمہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلم پر کہ وہ ذات مبارکہ متحرہ مقدسہ جسے اللہ رب العالمین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین اور شفیع المزدبین کے لقب سے ملقب فرمایا برادران اسلام وہ خواتین قابل ذی احترام اس کائنات اور کائنات کے ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اللہ رب العالمین کی بنائی بھی ہر چیز کو اس دنیا کا انسان مانتا ہے اس کو اپناتا ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے لیکن بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ جو انسان اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہر چیز کو اپناتا ہے وہی انسان اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے دین کو نہیں اپناتا ہے اس دنیا کے نائنٹی فائی پرسین لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے دین اور دھرم کو مانتے نہیں ہیں بلکہ لوگوں نے جو دین اور دھرم بنایا ہوا ہے اس دین کو اس دھرم کو مانتے ہیں آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بتانے کی کوہش کروں گا کہ اللہ کا دین کیا ہے اللہ کا دین کون سا ہے لیکن اس سے پہلے ایک سوال یہ زمین کو کس نے پیدا کیا جس کے اوپر سارے انسان چلتے پھرتے ہیں کیا اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہے اس زمین کو اللہ نے بنایا اس آسمان کو اللہ نے بنایا سورج کو اللہ نے بنایا چاند ستاروں کو اللہ رب العالمین نے بنایا ندی دریا پیڑ پودے اور پہاڑ و پروت کو اللہ رب العالمین نے بنایا اللہ رب العالمین کے زمین پہ ہم اور آپ چلتے پھرتے ہیں اللہ کے بنائیوے آسمان کے نیچے رہتے ہیں اللہ رب العالمین کی برساہیوی برسات سے جو پیداوار اگتا ہے اس سے کھاتے اور پیتے ہیں اللہ رب العالمین کی چلائیوی ہوا سے سانسے لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو چیز بنایا ان سارے چیز کو ہم اور آپ اپناتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان چیزوں کو اللہ نہیں بنایا ہے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ جس اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہر چیز کو سارا انسان اپنا رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس اللہ رب العالمین کی بات ماننا یا نہیں ماننا اس اللہ رب العالمین کے حکمے کی تعمل کرنا یا نہیں کرنا ظاہر سی بات ہے سارے انسان کا ایک ہی جواب ہوگا کہ جس اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کو ہم اپناتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس اللہ رب العالمین کی حکمے کی فرما برداری بھی کرنا ہی پڑے گا اللہ کا دین کون سا ہے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنا ہی اللہ کے دین کے مطابق عمل کرنا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے دین کا نام اسلام رکھا ہے سورة علی عمران سورة نمبر تین کی آیت نمبر انیس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اسلام اللہ کا دین ہے اسلام لوگوں کو بنا ہوا دین نہیں ہے اسلام کا ایک معنی امن و شانتی و سلامتی کے بھی ہے اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہ دنیا میں بھی امن و سکون اور سلامتی کے ساتھ رہے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین امن و شانتی اور سلامتی کے ساتھ ان کو رکھے گا اسلام کے معنی فرما برداری کرنے کی اس کی دلیل کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورة البقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر ایک سو تیس پہ ایک کے اندر اشارت فرماتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اَسْلِمْ میری فرما بردار ہو جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ دونوں جہان کا جو رب ہے اس کا میں فرما بردار ہو گیا اسی طریقے سے قربانی کے موسم میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعات آپ نے سنا ہوگا جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو زبا کرو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لئے تیار ہو گئے لیکن زبا کرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے بھی پوچھا اے بیٹا اللہ نے مجھے زبا کرنے کا حکم دیا ہے میں تو تمہیں زبا کرنا چاہتا ہوں اللہ کی حکم کی فرما برداری کرنا چاہتا ہوں لیکن تیری کیا رائی ہے اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا اگر آپ اللہ کی فرما برداری کرنے کے لئے مجھے زبا کرنے کے لئے تیار ہیں تو میں بھی اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زبا ہونے کے لئے تیار ہوں قربان ہونے کے لئے تیار ہوں اللہ سبحانو وطالعہ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس فرما برداری کے ججبے کو سورہ صافات سورہ نمبر تیس پہ سات کی آیت نمبر ایک سو تین کے اندر اس طریقے سے بیان فرمایا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان دونوں نے اسلام قبول کیا بلکہ اس کا مطلب کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا جب ان دونوں نے اللہ رب العالمین کے فرما برداری کرنے کا ارادہ کر لیا فرما برداری کرنے کا ارادہ کر لیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسمال علیہ السلام کو زمین پہ لٹا دیا تو یہاں بھی اسلامہ کا لفظ فرما برداری کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے یعنی اللہ کی فرما برداری کرنا ہی اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے اسلام کے معنی چونکہ فرما برداری کے ہے اسی لئے اللہ نے اپنے دین کا نام اسلام رکھا ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کے دین پر رہتا ہے جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا وہ اللہ کے دین پر نہیں رہتا ہے اگرچہ اللہ کے دین پر رہنے کا وہ دعویٰ ہی کیوں نہ کر لے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران سورہ نمبر تین کی آیت نمبر اسی پہ تین کے اندر اشاہت فرماتا ہے اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُونَ اَفَسْلَمَا مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُدِ تَوْعَوْا وَقَرَحَوْا وَإِلَيْهِ يُرُجَعُونَ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کر رہے ہیں کوئی دوسرے دین کو اپنانا چاہتے ہیں جبکہ زمین اور آسمان میں جتنے بھی چیز ہیں سب اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہیں چاہے خوشی سے ہو یا نہ خوشی سے چاند سورج ستارے کس کی فرما برداری کرتے ہیں کس کے حکمے سے نکلتے اور ڈوبتے ہیں یہ دن اور رات کس کے حکمے سے نکلتا اور ڈوبتا ہے یہ دن رات کس کے حکم سے بدل رہے ہیں دن رات کا بدلنا اللہ کے حکمے سے ہوتا ہے چاند سورج ستاروں کا نکلنا اللہ کے حکمے سے ہوتا ہے بارش کا برسنا اللہ کے حکمے سے ہوتا ہے زمین سے پیداوار کا نکالنا اللہ کے حکمے سے ہوتا ہے زمین و آسمان کے ہر چیز اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے اے انسان تو اتنا کمزور ہے اتنا بے بس اور لاچار ہے پھر تم اللہ کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے ہو جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے سب سے اچھا اور پیارا دین اسی کا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو سورہ نسا سورہ نمبر چار کی آیت نمبر ایک سو بیس پہ پانچ کے اندر اشارت فرمایا اللہ فرماتا ہے اس آدمی سے زیادہ اچھا دین اور کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف جھکا دیا اللہ نے جو حکم دیا اپنے سر کو جھکا دیا اللہ کے حکمے کے سامنے سر تسلیم کھم کر لیتا ہے تو اس سے اچھا دین اور کسی کا بھی نہیں ہو سکتا ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے پورے کائنات کے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا سورة الزمر سورہ نمبر تیس پہ نو کی آیت نمبر پچاس پہ چار کے اندر وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبُلِ اَنْ يَأَتِيَكُمُ الْعَدَابُ ثُمَّ لَا تُنْسَرُونَ اے کائنات میں اللہ رب العالمین کی بنائیوی ہر چیز سے فائدہ حاصل کرنے والو سن لو اپنے اس رب کی طرف جھک پڑو اور اسی کے لئے اسلام قبول کرو اسی کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے اور پھر کوئی بھی تمہاری مدد نہ کر سکے آج جب اللہ کا عذاب آتا ہے کہیں سیلاب کے طور پر کہیں زلزلے کے طور پر کہیں کسی بیماری کے طور پر کوئی بھی اللہ کی عذاب کو ٹال نہیں سکتا ہے اللہ فرماتا ہے اپنے اس رب کی طرف جھک پڑو اور اس اللہ رب العالمین کے لئے اسلام قبول کرو اس اللہ رب العالمین ہی کی فرما برداری کرو اب اگر ہم اور آپ اسلام کے اندر آ جاتے ہیں اللہ کے دین کو اپنا لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے دین کو اپنانے کے بعد اللہ کی فرما برداری کرنے پڑے گی اللہ کے باتوں کو ماننا پڑے گا اللہ کی فرما برداری کس کو کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری کس کو کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کام کرو اللہ کی فرما برداری ہو جائے گی وہ کہتے ہیں یہ کام کرو اللہ کی فرما برداری ہو جاتی فلاں کتاب میں لکھا ہوا کہ اس طریقے سے عمل کرو اللہ کی فرما برداری ہوگی اس کتاب میں لکھائیں اللہ کی فرما برداری اس طریقے سے کرو تو کیا ہمارے اور آپ کے کہنے سے ہماری اور آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کے کہنے سے اللہ کی فرما برداری ہوگی نہیں اللہ کی فرمابرداری اللہ کی کتاب کی مطابق عمل کرنے سے ہی ہوگی اس لئے اللہ رب العالمین نے اس کی اگلی آیت یعنی سورہ زمر سورہ نمبر تیس پہ نو کی آیت نمبر پچاس پہ پانچ کے اندر اشارت فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُم مِن قَبُلِ اَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتًا وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اے لوگوں سن لو اس سے پہلے کہ بے خبری میں اچانک تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے تم اللہ رب العالمین کے طرف سے نازل کرتا اچھی باتوں کی اتباع اور پیروی کرنا شروع کر دو اللہ کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے جو اچھی چیز نازل ہوئی ہے جو قرآن اترا ہے اس کی اتباع اور پیروی کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی اتباع اور پیروی کرنے میں ٹال مٹول کرو اور اچانک تم سمجھ بھی نہ سکو اور اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے معلوم کیا ہوا اللہ رب العالمین کی فرما برداری اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب کے مطابق ہی ہو سکتی ہے آج دنیا میں جتنے بھی دینوں دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں اپنے بنائے دھرم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ان کی جو دھرمک گرنت ہیں مذہبی کتابیں ہیں جن کو لوگوں نے لکھ لیا ہے ان لوگوں کے بتائے طریقے پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے مطابق عمل کرنا اللہ رب العالمین کے بتا ہوئے طریقے پر امل کرنا ہے اللہ کی فرما برداری کرنا ہے تو اللہ کے بتا ہوئے طریقے پر ہی عمل کرنا ہوگا اللہ رب العالمین کے طرف سے نازل کردہ کتاب کے مطابق عمل کرنا کتنا ضروری ہے اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا لیے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت میں بنایا تھا ہوا کو بھی وہیں پیدا کیا تھا اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا جنت میں پیدا کیا تھا تعلیم اور تربیت خود اللہ رب العالمین نے دی تھی ان دونوں کو لیکن ایک گلتی کی وجہ سے اللہ جب ان دونوں کو اس زمین پہ اتار رہا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ زمین پہ جا رہے ہو میں نے جو تعلیم اور تربیت یہاں دی ہے اسی کے مطابق عمل کرتے رہو نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا یہاں میری رہنمائی کے مطابق عمل کرنے کے باوجود شیطان نے تم کو بھڑکا دیا اور شیطان کے باتوں پر آ کر کہ تم جنت سے نکال دئیے گئے اب زمین پہ تم جا کر کے پھر کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کے وجہ سے رسوائی کا مو دیکھنا پڑے بلکہ اللہ رب العالمین نے آدم اور ہوا کو جنت سے زمین پہ اتارنے کے بعد جو نصیت فرمائی اللہ رب العالمین نے اس کو سورہ تاہا سورہ نمبر بیس کی آیت نمبر ایک سو بیس پہ تین سے لے کر کہ ایک سو بیس پہ چھے کے اندر بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہاں سے دونوں اتر جاؤ آدم اور ہوا جنت سے اتر جاؤ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو پھر اگلی بات کیا کہی پہلی یہ سمجھ لیجئے کہ دشمن کیوں کہا اس لیے کہ جب شیطان جنت میں بھٹکا رہا تھا فل کھانے کے لیے تو آدم اور ہوا ہی ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے اور آخر میں آپس ہی مشورے سے یہ بات تائی ہوئی کہ نہیں چلو یہ خیر کھا دکھ رہا ہے جاگر کے ہم عمل کر لیتے ہیں فل کھا لیتے ہیں اور وہ فل کھانے کو اسے اللہ کی نافرمانی ہوئی اللہ کہا رہا ہے ایک دوسرے کے دشمن بنے جو جنت سے نکلنے کا سبب بنا ہے دنیا میں جاو ایک دوسرے کے دشمن ہو لیکن اب اگر دوستی کرنا چاہتے ہو اللہ کا فرما بردار بننا چاہتے ہو دوبارہ جنت میں آنا چاہتے ہو تو سنو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا جب جب میری طرف سے ہدایت آئے گی فَمَنِتَّبَعَهُ دَا يَفَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَا جب جب میری طرف سے ہدایت آئے گی جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور وہ کبھی نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگا تو دیکھئے آدم اور ہوا کو بھی اللہ اس دنیا میں بھیجنے کے بعد کر رہا ہے میرے طرف سے جو ہدایت آئے گی میرے طرف سے جو رہنمائی آئے گی اس کے مطابق جو عمل کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا وہ راستے سے نہیں بھٹکے گا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگا اسی لئے اللہ رب العالمین ہر دور میں نبیوں کی اوپر اپنی طرف سے ہدایت اور گائیڈن سے بھیجتا رہا آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کو سارے لوگوں کی ہدایت کے واسطے نازل فرمایا اور سارے انسانوں کو حکمیں دیا سورہ آراب سورہ نمبر سات آیت نمبر تین کے اندر اللہ فرماتا ہے اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعو من دونہی اولیاء قلی لما تذکرون تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس جو چیز نازل ہوئی ہے اسی کی اتباع اور پیروی کرو اور اس کو چھوڑ کر کسی اولیاء کسی سرپرست کی پیروی نہ کرنا تم لوگ بہت تھوڑے ہی نصیت حاصل کرتے ہو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کے طرف سے نازل کردہ کتاب کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں اگر اللہ رب العالمین کا فرما برداری کرنا چاہتے ہیں اللہ کے صحیح دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کے مطابق عمل کرنا پڑے گا اللہ رب العالمین نے اپنے بعد اگر کسی کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا تو وہ رسولوں کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نیسا سورہ نمبر چار کی آیت نمبر ساٹھ پہ چار کے اندر اشارت فرماتا ہے اللہ نے رسولوں کو اس لیے ہی بھیجا ہے تاکہ اللہ کی اجازت سے ان رسولوں کی فرما برداری کھی جائے مطلب کیا ہوا اصل اسلام اصل دین تو اللہ کی فرما برداری کا نام ہے رسول کی بھی فرما برداری ہم اپنے طرف سے نہیں کرتے ہیں اللہ نے ہی اجازت دی ہے کہ رسولوں کی فرما برداری کرو تو رسول کی فرما برداری کرنا بھی اللہ ہی کی فرما برداری کرنا ہے اللہ کی بات تو مسلم ہے لیکن رسول بھی تو انسان ہیں ان کی بات کیوں ماننا اس کا جواب اللہ رب العالمین نے سورہ نجمہ سورہ نمبر پچاس پہ تین کے آیت نمبر تین اور چار کے اندر دیا ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کوئی بھی بات نہیں کہتے ہیں اللہ جو ان کی طرف وحی کر کے بتلاتا ہے وہی چیز وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں اس کا مطلب نبی کی بات اللہ کی بات ہے اسی لئے اللہ سبحان و تعالی نے سورہ نساء سورہ نمبر چار کے آیت نمبر اسی کے اندر اشارت فرمایا جس نے رسول کی اتباع اور فرما برداری کی سمجھ لو کہ اس نے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں اسی لئے اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر پچاس پہ نو کی آیت نمبر سات کے اندر اشارت فرمایا رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے رسول منع کریں اس سے رک جاؤ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے فرما برداری کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری کرنی ضروری ہے ان دونوں کے ماننے کا نام ہی اسلام ہے اسی لئے جو آدمی اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کے لئے کنڈیشن ہے اس کے لئے شرط ہے کہ وہ اس چیز کا اقرار کرے کہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ دونوں کا کلمہ پڑھیں گے تب اسلام کے اندر آئیں گے اللہ کے دین کے اندر آئیں گے اللہ کی فرما برداری کا مطلب اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرنا نبی کے فرما برداری کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق عمل کرنا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے مطابق عمل کرنا تو ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق کیوں عمل کرنا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر انسانوں کو جو حکمیں دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے کے بعد انسانوں کو اس کی وضاحت کر کے بتلاتے تھے اس کی تشریح کرتے تھے اس کا ایکسپلین کرتے تھے اس کی کومنٹری کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اللہ کی بات پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے اس کی کیا دلیل ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورة القیامہ سورہ نمبر ستر پہ پانچ آیت نمبر سترہ اٹھارہ اور انیس کے اندر اشارت فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ وسلم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں تاکہ جلدی یاد کر لیں نہیں ایسا مت کیجئے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ اس قرآن کو آپ کے دل میں جمع دینا آپ کے دل میں بٹھا دینا آپ کو یاد کرانا اور اس کو پڑھانا یہ سب اللہ کے ذمہ میں ہے اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے آپ کے ذریعے سے اللہ دین اسلام کو مکمل کرنے والا ہے تو اللہ ہی آپ کے دل میں اس کو راسک کر دے گا مضبوط کر دے گا آپ کو یاد کرا دے گا اور پڑھا بھی دے گا اس لئے جب جبریل علیہ السلام میرے حکمے کے مطابق پڑھے تو اس کے پیچھے پیچھے تم پڑھا کرو اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا پھر جب جبریل علیہ السلام کے بعد تم پڑھو گے تو ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا پھر اس کی وضاحت کرنا اس کا ایکسپلینیشن کرنا اس کی کومنٹری کرنا اس کو ساپ ساپ اور کھول کھول کر کے بتلانا یہ بھی میری ذمہ داری ہے تو اللہ رب العالمین انہیں ان آیتوں کے اندر اس چیز کی وضاحت کی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اس کی وضاحت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی اس کا مطلب بھی بتلا دیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر کے صحابہ اکرام کو اور اس جمانے کے لوگوں کو بتلاتے تھے اور اس کا ایکسپلین بھی کرتے تھے اللہ نے کہا نماز پڑھو نماز کیسے پڑھنا ہے اللہ نے کہا زکاة دو زکاة کیسے دینے کا ہے اللہ نے کہا روزہ رکھو روزہ کیسے رکھنے کا ہے اسلام کے ہر ہر چیز کی وضاحت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل توڑ پر کر کے بتلایا اس واسطے اللہ رب العالمین کے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے مطابق بھی عمل کرنا ضروری ہے جو قرآن کے مطابق عمل نہ کرے وہ گمراہ ہو جاتا ہے جو قرآن کو پڑھ رہا ہے لیکن اپنے عقل و دماغ سے سمجھ رہا وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے قرآن کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق سمجھنے کا ہے چنانچہ بخاری شریف کتاب الاحتسام بالکتاب والسنہ حدیث نمبر سات ہجار دو سو ستر پہ چھے کے اندر خوزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حدیث بیان فرماتے ہوئے کہا اَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَائِ فِي ذَدْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ امانت آسمان سے لوگوں کے دلوں کے جڑ میں نازل ہوا یہاں اترا وَنَزَلَ الْقُرْآنِ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا فَقَرَعُ الْقُرْآنُ وَعَلَيْمُ مِنَ السُنَّةِ اس کے بعد ان لوگوں نے قرآن کو پڑھا وَعَلَيْمُ مِنَ السُنَّةِ اور اس کے بعد سنت سے اس کو سیکھا قرآن کو کس سے سیکھا؟ سنت سے سیکھا اس لیے قرآن کے مطابق عمل کرنا ضروری لیکن قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی مطابق عمل کرنے کا ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر بہت سارے احسان کیا ہیں لیکن کبھی بھی اللہ رب العالمین نے اس کا احسان نہیں جتلایا اللہ نے اگر انسانوں کے اوپر اور خاص طور سے مسلمانوں کے اوپر کسی چیز میں احسان جتلایا تو وہ بھی ہے قرآن اور حدیث کے جانکاری اور علم حاصل کرنے کے تعلق سے چرانچہ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو ساٹھ پر چار کے اندر اشارت فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولًا اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَطِلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ اللہ رب العالمين نے مومنوں کی اوپر یہ احسان عظیم کیا کہ انسانوں میں سے ہی ایک نبی اور ایک رسول کو بھیجا یہ رسول اس دنیا میں تشریف لائے اللہ رب العالمين کی آیتوں کی تلاوت کرنے لگے ان لوگوں کو کفر اور شرکے سے پاک کرنے لگے ان کا تذکیہ کرنے لگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور کتاب و سنت کی تعلیم دینے لگے اس آیت سے یہ پتا چلا کہ قرآن صرف پڑھنا ہی نہیں ہے اس کی تلاوت ہی نہیں کرنا ہے قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے اور قرآن و حدیث کا علم بھی حاصل کرنا ہے کہ اللہ رب العالمين نے قرآن اور حدیث میں کیا حکمیں دیا ہے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق کس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں جب ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کریں گے تب جا کر کے ہم صحیح طریقے سے اس دین پر عمل کر سکتے ہیں اے لوگوں سنو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی بھی گمرانی ہوگے ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید ہے اور دوسرا میری سنت ہے اللہ کے نبی کی سنت ہے تو یہ قرآن کی مطابق عمل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابق عمل کرنا ایک انسان کے لئے ضروری اور واجب ہے جب تک قرآن اور حدیث کی مطابق عمل کریں گے تب تک وہ راہ راستے پہ ہوں گے جب اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیں گے اللہ کی کتاب اور نبی کے سنت کو چھوڑ دیں گے تو وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے یہی طریقہ صحابہ اکرام نے بھی اپنایا تھا صحابہ اکرام بھی اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مطابق عمل کرتے تھے چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر سات ہجار دو سو ساٹھ پہ نو کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کا ارادہ سب نے کر لیا اور ان کے ہاتھ میں بیعت بھی ہو گئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ چڑھے اور ممبر پہ چڑھنے کے بعد لوگوں کو نصیت کی اور بعد میں بتلایا یہی وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت دی ہے تم لوگ بھی اللہ کی اس کتاب کو پکڑ لو ہدایت پا جاؤ گے وہی بخاری شریف حدیث نمبر سات ہجار تین سو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ممبر رسول پہ چڑھتے ہیں لوگوں کو نصیت کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں وَاللَّهِ مَا اِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَعَو إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا حَادِهِ الصَّحِفَا قسم اللہ کی ہمارے پاس کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو پڑھا جائے سوائے اللہ رب العالمین کی کتاب اور اس صحیفہ کے ان کے پاس قرآن کے علاوہ ایک اور کتاب تھی اس کو ہاتھ میں لے کر کہا اللہ کی کتاب اور اس صحیفہ کے وہ صحیفہ کیا تھا اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی تھے وہ جج تھے وہ فیصلہ کیا کرتے تھے لوگوں کے مسائل کا وہ چیزیں اس میں لکھے ہوئے تھے وہ جب بھی فیصلہ کرتے تھے اللہ کی کتاب کو کھول کر کے دیکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئے اس کتاب کو دیکھتے تھے اس سے دو چیز کا علم ہوا پہلی چیز یہ کہ صحابہ اکرام بھی اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرتے تھے ان دو کتاب کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے تھے اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیث کے لکھنے کا رجحان تھا اس زمانے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھی جاتی تھی اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے مطابق عمل کرنا ضروری ہو گیا ہے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق سمجھنے کا ہے یہ بات بھی کنفرم ہو گئی لیکن اس کے بعد ایک اگلا اشتیہ پاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے قرآن کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پاس کی تو صحابہ کرام نے قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو کس طریقے سے سمجھا ہم لوگوں کو قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھنے کا ہے اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سورة البقرہ سورة نمبر دو کی آیت نمبر ایک سو تیس پہ سات کے اندر اشارت پرمایا فَإِن آمَنُوا بِمِثِلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَو اگر یہ لوگ بھی ایسے ہی ایمان لائیں گے جیسے ای صحابہ تم لوگوں نے ایمان لائیا ہے تب ہدایت پائیں گے اللہ رب العالمین کیا کہا رہا ہے اے صحابہ سنو اگر بعد کے لوگ بھی ایسے ہی ایمان لائیں گے جیسے تم لوگوں نے ایمان لائیا ہے تب جا کر ہدایت پائیں گے اب آئیے قرآن اور حدیث کے روشنی میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم اجمعین قرآن اور حدیث کو کس طریقے سے سمجھتے تھے یا کہ قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے ہمارا عمل ہو جائے قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا ضروری اور واجب ہے اسلام لانا ہے تو اللہ رسول کا ہی کلمہ پڑھنا پڑے گا اب اگر کوئی اسلام میں آتا ہے اور پھر بھی اللہ رسول کی فرما برداری نہیں کر رہا ہے تو وہ کافروں کے جیسا ہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آل عمران سورہ نمبر تین کی آیت نمبر تیس پہ دو کے اندر اشارت فرمایا قل آتی اللہ ورسول فان تولو فان اللہ لا يحب الكافرین اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اگر تم نے اللہ رسول کی فرما برداری سے مو مور لیا تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں فرماتا ہے جبکہ سورہ آل عمران سورہ نمبر تین کی آیت نمبر ایک سو تیس پہ دو کے اندر اللہ رب العلہ انشاءت فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تب اللہ کا تمہارے اوپر رحم ہوگا آج ظلم و ستم کے چکی میں ہم پیسے جا رہے ہیں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے اللہ رسول کے نام لینے کا دعویٰ کرتے ہیں عمل نہیں ہے اللہ رسول کے مطابق عمل کریں گے اللہ کا رحم و کرم ہمارے اوپر ضرور بھی ضرور ہوگا یہ ہمارے واسطے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیوے طریقے پر ہم اور آپ عمل کریں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیروں کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے لوگ اکثر یہ بات کہنا میرے واسطے ضروری ہے کیونکہ انہی چیزوں کے وجہ سے لوگ بہت سارے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اسلام کا نام لیوہ اسلام کے ماننے والا بھی ان چیزوں میں غلط فہمی کا شکار ہو کر کہ اللہ رسول کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا یہ کمپلسری ہے ہر اعتبار سے کرنے کا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فرما برداری کرنے کا حکم دیا لیکن وہ شرائط کے ساتھ ہے کنڈیشن کے ساتھ ہے کہ جب وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بتائیوے طریقے پر عمل کریں تب اس کی بات ماننے کا ہے اللہ رسول کے خلاف اگر عمل کریں تو اس وقت اس کی بات ماننے کا نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے سورہ نسا سورہ نمبر چار کی آیت نمبر پچاس پہ نو کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اے مسلمانوں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اور اپنے امیروں کے بھی فرما برداری کرو لیکن اگر ان لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو پھر تم اللہ رسول ہی کی طرف پلٹو اگر واقعی تمہارا ایمان اللہ اور قیامت کے دن کے اوپر ہے یہاں پہ اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کے ساتھ ساتھ امیروں کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا لیکن شرطیں بتلائی اگر امیروں کی فرما برداری کرنے میں اختلاف ہو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو اگر ایمان اللہ اور قیامت کے دن کے اوپر ہے اس کا مطلب اگر ہم اختلاف کے وقتے اللہ رسول کی طرف نہیں پلٹ رہے ہیں اس کا مطلب اللہ پر اور قیامت کے دن کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے مسلم شریف میں کتاب العمارہ کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کیا گیا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا ایک فوج کا جہادی گروپ کا ان کو کمانڈر بنایا امیر بنایا یہ امیر جب آگے بڑھتے ہیں سفر کرتے ہیں کسی بات میں لوگوں سے ناراج ہو جاتے ہیں تو امیر نے کہا آگ جلاو لوگوں نے آگ جلایا اب امیر نے کہا کہ آگ میں کود پڑو تو لوگوں نے کہا کہ ہم آگ میں کیسے کودیں گے کچھ لوگ تیار ہو گئے کودنے کے واسطے امیر حکمیں دے رہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا دوسرے لوگوں نے کہا اس آگ سے تو ہم لوگ بھاگ رہے ہیں یعنی جہنم کے آگ سے بچنے کے لئے اسلام قبول کیے ہیں پھر اس آگ میں ہمارا کیسے امیر ہے جو حکم دے رہا ہے پھر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اس وقت یہ آیت نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے ارادہ کیا تھا امیر کی بات مان کر آگ میں کودنے کا کہ اگر تم لوگ آگ میں داخل ہو جاتے تو ہمیشہ ہمیشہ آگ کے اندر ہی قیامت تک آگ میں ہی رہتے اور جن لوگوں نے اس بات پر امیر کی بات نہیں مانے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی بات ان سے کہی اور اس کے بعد کہا لا تعط فی معصیت اللہ سنو اللہ کی نافرمانی کے کام میں کسی بھی امیر کی فرما برداری نہیں کی جائے گی انما تعط فیل معروب فرما برداری نیکی اور بھلائی کے کام میں ہے اسی طریقے سے ابو دعوت ترمیزی اور ابن ماجہ کے حدیثیں عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی نصیحت فرمائی کہ ہمارا دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں کوئی نصیحت کیجئے اس وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا تو اس وقت تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلیفہ کے سنت پر عمل کرتے رہنا اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ خلیفہ کے سنت پر بھی عمل کرنے کا حکم دیا ہے اب ہمیں یہ دیکھنے کا ہے کہ خلیفہ کے سنت پر عمل کرنے کا مطلب صحابہ اکرام نے کیا سمجھا مسلم شریف مقدمہ کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ صحیفہ مانگایا جس کے ذریعے سے وہ فیصلہ کیا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ صحیفہ سے اپنے پیپر میں کچھ نوٹ کرتے جانے لگے اور کچھ چیزوں کے اوپر انگلی رکھ کر کے کہنے لگے قسم اللہ کی یہ فیصلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا ہے اور اگر خدا نخواستہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو وہ گمراہ ہو گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں خلیفہ کے سنت پر عمل کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے لیکن دیکھئے عبداللہ ابن عباس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے سے نوٹ کرتے جاتے ہیں اور کچھ چیز نوٹ کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کونفیڈنس کے ساتھ پور اعتماد کے ساتھ یہ علی رضی اللہ انہوں کی بات ہی ہی نہیں ہے اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو وہ گمراہ ہو گئے کیوں ایسا کہا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی صحابی تھے وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے اس کا مطلب خلیفہ کی بات بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آئے تو ان کی بات نہیں لی جائے گی بلکہ وہ بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی فیصلہ کرے تو وہ بھی راہ حق سے بھٹک جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے اس حدیث کے بعد یہ چیز لکھا ہوا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کتاب میں اسلام کے دشمنوں نے اپنے طرف سے ایڈیٹنگ کر دی تھی مسلم شریف کی اسی حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین غارت کرے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتاب میں اپنے طرف سے یہ ایڈیٹنگ کر دی ہے تو پہلی بات یہ معلوم ہوا کہ ان کی کتاب میں دوسرے لوگوں نے وہ چیزے ایڈ کیا تھا دوسری بات یہ معلوم ہوا کہ اگر خلیفہ بھی اللہ رسول کے کوئی بات خلاف کوئی بات کرے تو صحابہ اکرام نہیں مانتے تھے ترمید شریف حدیث نمبر 120 پہ 4 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام کا ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حج تمتو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ کر سکتے ہو کرو اس آدمی نے جواب دیا تمہارے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتو کرنے سے منع کرتے ہیں تو اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا ذرا غور سے سننا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تم کہتے ہو کہ میرے باپ نے منع کیا ہے جبکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتو کیا ہے تو امر ابی نتبیو میرے باپ کی بات مانی جائے گی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی اس آدمی نے کہا کہ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام قرآن اور حدیث کے خلاف اگر خلیفہ کی بات آتی تھی تو اس کو نہیں مانتے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نفض باللہ من ذالک صحابہ خلفائر آشدین اس کے خلاف عمل کرتے تھے قرآن حدیث کے خلاف تو نہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس چیز کا علمیں نہیں ہوا ہوگا اس وقت انہوں حج کرنے کے لئے نہیں گئے ہوں گے جس وقت جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتو کیا تھا لاعلمی کے بنا پر انہوں نے کہا دیا لیکن بعد میں جب صحابہ اکرام کو معلوم ہوا تو صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں میرے باپ کی بات نہیں مانی جائے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابل میں کسی خلیفہ کی بھی بات مانی نہیں جاتی ہے اس طرح سے ماں باپ کی فرما برداری کرنا اللہ کی عبادت کے بعد ہی فرد کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورة الاسراء جس کا دوسرا نام سورہ بن اسرائیل ہے سورہ نمبر سترہ آیت نمبر بیس پہ تین فرماتا ہے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کی جائے گی اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کے ساتھ اچھا برطاو کرنا اس کا بھی حکم ہے اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کا بھی فیصلہ اللہ نے کیا ہے تو ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو ان کی فرما برداری کرو ان کی خدمت کرو ان کی باتوں کو مانو لیکن اللہ کے بعد ہی جہاں ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا ان کی خدمت کرنے کا حکم ہے وہیں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ لکمان سورہ نمبر تیس پہ ایک کیایت نمبر پندرہ کے اندر شاہت فرماتا ہے وَإِن جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَنُوَا تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفًا یہ ماں باپ اگر تمہیں میرے ساتھ اللہ کا راہ ہے تمہارے ماں باپ اگر میرے ساتھ شرکے کرنے کا تم کو حکمیں دے رہے ہیں تو تم اپنے ماں باپ کی بات نہیں ماننا ہاں دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ بھلائیے کا برطاو کرنا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا نام ہی اصل اسلام ہے قرآن اور حدیث کی مطابق عمل کرنے کا ہے قرآن اور حدیث نے جس کی بات ماننے کا حکم دیا ہے ہر ان کی بات مانئے لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جس کی بات ماننے کا حکم دیا ہے وہ کنڈیشن کے ساتھ ہے وہ شروط کے ساتھ ہے کہ جب وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بتائیوے طریقے پر حکم دیں تب مانو اللہ رسول کے خلاف اگر وہ حکم دے رہے ہیں اس وقتے کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی اللہ رب العالمین اسے دعائی کے لئے عالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث سیعہ کا زیادہ سجد علم حاصل کرنے اور اس کی سمجبو جنایت فرما کر اسی کے معافق عمل کرنے کے توفق عطا فرما اللہóg جانچen اللہ اللہ